اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم آگے پڑھیں گے ایکسلیریشن کی ٹائپس ایکسلیریشن کب کب ہوگی پیدا یا اس کی اقسام بھی اس طرح سے ہوگی یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ایکسلیریشن اگر کبھی بھی کوئی بھی باڈی اپنی سپیڈ کو اپنی ویلوسٹی کو اپنی رفتار کو تبدیل نہ کرے تو اس کی ایکسلیریشن کو ہم زیرو مانتے ہیں mean وہ اپنی ویلوسٹی چینج نہیں کر رہی ہے یعنی کہ اگر کوئی باڈی دس کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے جا رہی ہے اور وہ اپنی ویلوسٹی کو تبدیل نہیں کر رہی ہے it's mean the acceleration is zero similarly اگر کوئی باڈی اپنی ویلیو کو تو تبدیل نہیں کر رہی ہے یعنی کہ باڈی دس کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تو چل رہی ہے لیکن ہر کچھ دیر کے بعد اپنی ڈائریکشن تبدیل کر رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر acceleration پیدا ہوئی ہے acceleration اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ویلوسٹی کے magnitude میں تبدیلی آئے یا ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں تبدیلی آئے یعنی کہ یہ اس طرح سے ہے کہ باڈی اگر فرض کریں کہ باڈی کی ویلوسٹی جو ہے وہ آ کر رکھ چکی ہے 5 کلو میٹر پر آر پر باڈی کی ویلوسٹی آ کر رکھ گئی ہے اور باڈی جو ہے وہ سیدھ سیدھے چلے جارہی ہے چلے جارہی ہے چلے جارہی ہے تو جب یہ آ کر اس ویلیو پر رکھ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ اس کی acceleration جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے اس کی acceleration ہو گئی ہے zero یعنی کہ میں یہاں پر لکھ سکوں گا کہ a is equal to zero کلو میٹر پر آر اسکوائر ٹھیک ہے اب باڈی کی ویلوسٹی یہاں سے یہاں تک کے سفر میں باڈی نے اپنی ویلوسٹی چینج کی لیکن اس سفر کے آگے سے اس نے اپنی ویلوسٹی کو تبدیل نہیں کیا تو ہم اس کے آگے جو ہے وہ ہماری ہونے والی پیدا ہونے والی acceleration کو کیا مانیں گے zero مانیں گے جبکہ یہاں سے یہاں تک کے سفر میں اس نے اپنی ویلوسٹی کو تبدیل کیا ہے تو اس کی acceleration کو ہم calculate کریں گے اس formula کے ذریعے جو کہ آپ کے سامنے ہم نے پہلے بتا چکے ہیں تو acceleration کب پیدا نہیں ہوتی جب باڈی اپنی ویلوسٹی کو تبدیل نہیں کرتی تو acceleration پیدا نہیں ہوتی اور جب باڈی اپنی ویلوسٹی کو تبدیل کرتی ہے تو اس میں acceleration پیدا ہوتی ہے اب acceleration دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک ہوتی ہے positive اور ایک ہوتی ہے negative the acceleration is regarded as positive if the velocity is increasing continuously اگر کوئی باڈی اپنی ویلوسٹی کو بتدریج آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہے increase کر رہا ہے تو it's mean اس کے اندر پیدا ہونے والی acceleration positive ہے یعنی کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک باڈی تھی اور یہاں پر میں اس کو کیسے رپریزنٹ کرتا ہوں یہاں پر میں insert کروں گا table اس کی velocity تھی اس نے سفر جب سفر start کے تو 0 meter per second تھی تھوڑی دیرے کے بعد اس کی velocity بڑھ کے 2 meter per second ہو گئی اس کے بعد اس کی velocity بڑھ کے 6 meter per second ہو گئی اس کے بعد اس کی velocity بڑھ کے 8 meter per second ہو گئی اس کے بعد اس کی velocity اور بڑھی اور ہوئی 10 meter per second اور آخر میں اس کی velocity پہنچی 20 meter per second پر یعنی کہ ایک ہی باڈی نے ایک ہی سفر میں اپنی velocity کو کئی مرتبہ تبدیل کیا اور اس تمام کے تمام velocity کے change میں اس باڈی نے جو time consume کیا وہ time لگا تھا اس کو t is equal to 20 seconds ٹھیک ہے تو ہمارے پاس acceleration کیا آئے گی ہمارے پاس acceleration کا formula ہے change in velocity velocity میں جو total تبدیل ہی آئی ہے وہ کتنی آئی ہے velocity میں total تبدیل ہی آئی 0 meter per second سے velocity پہنچی 20 meter per second پر تو 20 minus 0 تو 20 آ جائے گا اور اس کو تبدیل ہونے میں time بھی کتنا لگا اس کو تبدیل ہونے میں time بھی لگا 20 seconds ہی لگا تو ہماری جو velocity آئی وہ کتنی آئی 1 meter per second square یعنی کہ باڈی نے 1 meter کی velocity بڑھائی 1 second کے اندر ٹھیک ہے اب negative acceleration کیا ہوگی کہ کہیں کہ باڈی 20 meter per second کی رفتار سے چل رہی تھی اور اس نے break لگائے اور break لگانے پر اس کی velocity جو ہے وہ ہو گئی 0 meter per second یعنی کہ گاڑی رک گئی اور اس پورے scenario میں جو ہماری ہمیں جو time لگا 20 meter per second کی رفتار سے چلتی ہوئی car کو 0 meter per second کی رفتار پر لے کر آنے میں جو time لگا ہے وہ time لگا ہے 5 seconds تو اب acceleration کیا ہوگی اب acceleration اس طرح سے ہوگی کہ اب ہماری جو final velocity ہے وہ 0 ہے اور initial velocity جو ہے وہ کیا ہے 20 ہے اور formula کے مطابق final minus initial یعنی 0 minus 20 ہوگا divided by time time کتنا لگا ہے 5 seconds divide by 5 seconds تو کیا ہوگا تو ہمارے پاس کس طرح سے آئے گی value minus 20 upon 5 اور result کیا ہے گا ہمارے پاس result بھی ہمارا minus میں ہی آئے گا یعنی کہ minus 4 meter per second یعنی کہ car نے یا گاڑی نے 4 meter per second کی رفتار سے اپنی velocity کو کم کیا ہے یعنی ہر گزرتے second میں گاڑی نے اپنی speed 4 meter per second کم کی ہے تو جب acceleration کے ساتھ minus کا sign آتا ہے it's mean کسی بھی body کی جو velocity ہے وہ decrease ہو رہی ہے اور جب velocity positive ہوتی ہے تو اس کا مطلب acceleration positive ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کی velocity continuously بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اب positive acceleration positive acceleration کو ہم acceleration ہی کہتے ہیں لیکن negative acceleration کو ہم کہتے ہیں retardation positive acceleration جب body اپنی velocity کو بڑھا رہی ہوتی ہے تو اس کی acceleration کی direction اور اس پہ لگنے والی force کی direction یا motion کی direction دونوں same ہوتی ہیں یعنی کہ اگر ہماری body آگے کی طرف move کر رہی ہے تو اس کی acceleration کی direction بھی کس طرف ہے آگے کی طرف ہے لیکن جب body اپنی velocity کم کر رہی ہوتی ہے تو body کی movement کی direction کہاں ہوتی پیچھے کی طرف ہوتی ہے الٹی جانے تو acceleration کی جب sim opposite ہو جائے acceleration کی direction جب opposite ہو جائے گی movement کی direction سے تو اسے ہم کہتے ہیں retardation یعنی negative acceleration I hope کہ آپ کو آج کا لیکچہ سمجھ بھی آیا ہوگا اللہ حافظ